پرجوش ہو کہ آپ کو ملتے بھی ہیں سر کیا وجوات ہیں دیکھیں بات یہ دیکھیں عمران خان صاحب کے ہر پوری ایک لیگل ٹیم ہے میں نے بھی کبھی اکیلے میں کام نہیں کیا مگر مجھے شاید یہ وجہ ہے کہ میں نے میرا رجحان سیاست کی طرف نہیں ہوا اور پیورلی پروفیشنل ہم رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو پروفیشنل رہنا ہے کیونکہ مقدمات بہت زیادہ ہیں مقدمات بہت پڑھائی مانگتے ہیں مقدمات بہت محنت مانگتے ہیں اور مقدمات آپ کو بہت فوکسٹ آپ کا ایکسٹریم فوکس اور فوکس بھی یہ نہیں کہ دو سال ہو گئے ہیں تو فوکس کم ہو جائے ہمارے میں اپنے پوری اپنے چیمبر کو کریڈٹ دوں گا اس بات کا ہماری محنت اور فوکس کم ہونے کی بجائے اور زیادہ فوکس بڑھا ہے اور محنت بھی ہماری اور بڑی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ خان صاحب بھی خوش ہیں کلائنٹس خوش ہیں اور ہم ریزلٹ بھی دے رہے ہیں یہ سزا جو ہے اڑ جانے چاہیے آپ کو لگتا نہیں ہے اس سے پہلے ایک ہوا تھی کہ بہت جلد سیفر اڑ جائے کے لے کہ ابھی تک اس میں آپ صرف سماتوں پر بھی توجہ دی جا رہی ہے دیکھیں اس وقت ڈیفنس کے یعنی کہ میرے تو تمام دلائل آن بیاف آف عمران خان صاحب شاہ میں مختلف چیزہ وہ مکمل ہو چکے ہیں دلائل لمبے چلنے کی تین مجوہات تھی نمبر وان کیس آف فرسٹ امپریشن اس نویت کا اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا سو تمام چیزوں میں جو اسے کہتے ہیں نا وہ تجربے کیے جا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر یا ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں سو ایسا کبھی کبھی کیس نہیں آیا تھا ججز نے اس کیس کو بہت تحمل سے اور بڑے ارام سے سنا اور ججز چاہتے بھی یہ تھے کہ ایویڈنس کا ایک ایک نکتہ جج ابو سناد ذلکر نائن نے کیس کیسے مکمل کیا وہ تمام کی تمام چیزیں بہت سلو چلتی رہی اور ججز سنتے رہے رمضان کا فیکٹر بہت بڑا فیکٹر تھا جو سب سے بڑا ہمارا achievement ہے اس کیس کا تھوڑا سا لمبا ہونا اور ڈرائگ ہونے کا یہ کیس ریمانڈ ہونے کی طرف نہیں جا رہا یہ کیس فیصلہ ہونے کی طرف جا رہا ہے اس میں اگر ایکوٹل ہے تو آپ وہ بھی سن لیں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر ہم اپنا کیس نہیں ثابت کر سکے تو سرکار کو کامیابی ہوگی مگر کسی ایک کو کامیابی اپنے درست کا ایچ سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی مگر اب آج بقاعدہ آپ سنیں گے سرکار اپنی دلائل کا آغاز کرے گی دیکھتے ہیں کہ ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے کس حد تک وہ ہمارے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ دے پائیں گے اب سے تھوڑی دیر میں میرا خیال ہے سمات شروع دو چار منٹ یہ بھی بتائیے گا کیا پرسکوشن نے پہلے بھی جو سر دلائل دی کیا وہ دلائل دی کے مطابق صحیح نہیں تھے جس پہ کیس ٹرین نہیں کر رہا تھا کیا ہوئی ہے کہ پہلے ہائی کورٹ نے اس سے پہلے دلائل نہیں سنے ہوئے ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کی اپیل پر دلائل پہلی دفعہ سنے گی اور آہ لاسٹ آہ جمعیرات سے انہوں نے سننے شروع کی ہیں جمعیرات کو ہیرنگ نہیں ہوئی میں بہت امید کرتا ہوں کہ سائیفر کا کیس اسی ہفتے آہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ متبقی ہے